بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے اب میری طبیعت کافی بہتر ہے آپ لوگوں نے دعائیں کی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ آج آپ کی جو کمنٹ آئی ہوئی ہیں تو ان کے جواب انشاءاللہ دیے جائیں گے سارے کمنٹس کے تو جواب ایک چاہت نہیں دیے جا سکتے چونکہ بہت لمبا کمنٹ بوکس بن جائے گا باقی کچھ کمنٹس کے جواب آپ کے دیے جائیں گے باقی جو رہ جائیں گے انشاءاللہ ان کا اگلے ویڈیو کے اندر ان کے جواب دے دیے جائیں گے چنانچہ بہت سی کمنٹس آئی ہوئی ہیں جن میں ایک صاحب ہیں شورا علی ان کا سوال ہے السلام علیکم زوفی یا زوفی کا کیا مطلب ہے اور شان آخر میں نہ لگائیں تو میننگ ٹھیک ہوگا علیکم السلام و رحمت اللہ دراصل یہ اصل پورا لفظ ہوتا ہے زوفی شان تو آپ اس کو شات پوچھ رہے ہیں کہ شان نہ لگا کر کسی زوفی نام رکھیں تو پھر اس میں کوئی معنی اس کا نہیں بنے گا چونکہ زو اصل ہوتا ہے زو کے معنی آتے ہیں روشنی کے اور فیشان روشنی بکھیرنے والا تو زوفی شان پورا لفظ ملکر بنے گا روشنی بکھیرنے والا روشنی باٹنے والا روشنی پھیلانے والا تو زوفی یہ کوئی لفظ نہیں بنے گا یا تو زو ان سے زیا نام رکھا جائے گا یا پھر زوفی شان پورا نام رکھیں گے زوفی یہ ادھورا نام نہیں رکھا جائے گا یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب مائرہ ان کا سوال ہے عزا نیم صحابیہ کا ہے ڈوکٹر فرحت حاشمی نے عزا کہا ہے آپ نے کہا عزا صحابیہ کا نام ہے کس کی بات درست ہے اینڈ عزا کے ساتھ فاطمہ رکھ سکتے ہیں جیسے عزا فاطمہ فلنیم ڈوکٹر فرحت حاشمی یہ کون ہے میں ان کو نہیں جانتا باقی میں اپنے علم کے اعتبار سے اور کتابوں کے اعتبار سے آپ کو یہ بتلا رہا ہوں علی صحابہ فی تمیز صحابہ جن میں صحابہ کے اور صحابیات کے نام ہیں کہ کون صحابی ہے کون صحابیہ ہے اس کے اندر اس کا صحیح تلفظ لکھا ہوا ہے وہ عزا ہے عزا بنت عبی سفیان یہ عبی سفیان کی بیٹی کا نام عزا تھا تو عائن کے اوپر زبر کے ساتھ یہ عزا اس کے معنی آتے ہیں یہ صحابیہ کا نام ہے عزا صحابیہ کا نام نہیں ہے البتہ عزا کے معنی صحیح ہے عزا کے معنی آتے ہیں عزت شرافت قوت غلبہ تو عزا نام رکھتو سکتے ہیں لیکن صحابیہ کا یہ نام نہیں ہے یہ صحابیہ کا نام عزا ہے تو آپ کس کی بات صحیح جانتے ہیں وہ آپ کے اوپر یہ ہے آپ کس کے اوپر یقین کرے وہ ہم نہیں جانتے باقی ہم جو بتلا رہے ہیں کہ یہ صاحبہ ہیں فرحت انجم ان کا سوال ہے سر آپ سے پہلے بھی کچھ ناموں کی ریکویشٹ کی تھی آپ ہماری جانب سے پوچھے گئے سوالوں کو ویڈیو میں شامل نہیں کرتے ہیں حزینہ نام کیا گر لکھا رکھ سکتے ہیں اس کا معنی کیا ہے حزینہ جو نام ہے یہ اصل میں حزن سے بنا ہے اور حزن کے معنی آتے ہیں غم رنج ملال تو حزینہ کے معنی آئیں گے تھوڑا غم تھوڑا رنج تھوڑا ملال حزینہ نام نام رکھنے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے چونکہ معنی اس کے زیادہ اچھے نہیں ہے اس طرح سے ایک صاحبہ ہے افشا امرین کہ سوال ہے میرا نام افشان امرین ہے اس کے معنی بولیے پلیز افشان اس کے معنی آتے ہیں چھلکنا بکھیرنا تو افشان یہ کچھ قطرے کو وہ کہتے ہیں جسے بادل کے کچھ قطرے چھلکے جاتے ہیں ٹپکتے ہیں اس کے قطرات جو ہوتے ہیں اس کو افشان کہتے ہیں تو افشان نام رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے امرین امرین دراصل یہ ہندی زبان کے اندر امرین زندگی کو کہتے ہیں تو ہندی زبان کے اعتبار سے یہ ہم رکھ سکتے ہیں لیکن عربی کے اعتبار سے اگر اس کو ہم دیکھیں تو امرین ہوگا امرین کے معنی ہے دو حکم دو امر تو یہ زیادہ اچھا نام نہیں ہے باقی افشان نام صحیح ہے یہ نام اگر لکھا ہوا ہے تو اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب حسان علی کا سوال ہے شایان حسین نام کیسا ہے شایان حسین نام صحیح ہے شایان کے معنی آتے ہیں لائق مناسب اور حسین یہ تو حضرت پاک علیہ السلام کے نوازوں کا نام ہے یہ اچھا نام ہے ایک صاحبہ ہے مائرہ ان کا سوال ہے اور خجستہ نیم کا بھی میننگ بتا دیں یہ خجستہ نہیں ہوتا اس کا صحیح تلفظ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خجستہ خواہ کے اوپر پیش کے ساتھ تو خجستہ اس کے معنی آتے ہیں مبارک نیک فرخندہ تو یہ خجستہ نام فارسی زبان کا لفظ ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں خجستہ نہیں ہوتا ہے خجستہ اس کا صحیح تلفظ ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہیں ان کا سوال ہے مفتی صاحب میرا نام محمد مبین خان ہے لائبہ رباب رباب منحہ اور عرم نام کے میننگ بتائیں اور ان نیمز کا ذکر قرآن یا صحابیات میں کہیں ملتا ہے یا نہیں اور ان میں سے معنی کے اعتبار سے سب سے بہتری نام کون سا ہے ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے لائبہ لائبہ اس کے بارے میں یہ اگر حمزہ کے ساتھ ہو تو یہ ایک محمل نام ہے حمزہ کے ساتھ اس کا کوئی معنی نہیں ہے البتہ اگر اس کو ہم لائبہ پڑھتے ہیں عائن کے ساتھ تو لائبہ کے معنی آئیں گے کھیلنے مالی کھیلالی تو یہ کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں ہے کھیلالی کے بھی کھیلنے کے اس لئے بھی مناسب نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے اس میں رباب رباب یہ راپے پیش کے ساتھ اس کے معنی آئیں گے وہ بکری جس نے ابھی بچہ جنا ہو اور یہ عرب میں ایک جگہ کا نام بھی ہے اور اگر یہ لفظ دوسرا آپ نے پوچھا ہے رباب رباب را کے اوپر زبر کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں سارنگی کی معنی ایک باجہ اور رباب کے ایک معنی آتے ہیں سفید بادل اور ایک معنی آتے ہیں مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے اور رباب نام کی ایک صحابیہ بھی گزری ہے اس لئے رباب نام معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا ہے رباب کے معنی زیادہ مراسب نہیں ہے رباب کی جگہ رباب نام رکھ لیں یہ بہت اچھا نام ہے اور ایک نام آپ نے اس نے پوچھا ہے منحا منحا اس کے معنی آتیہ تحفہ حدیہ کیفٹ تو منحا نام بھی بہت اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آپ نے پوچھا ہے ارم ارم اس کے معنی آتے ہیں ستون کے ارم یہ قرآن کریم کے اندر اس کا لفظ آیا ہے ستون و والی ایک قوم یہ قوم کا بھی نام ہے ایک ارم اور اس طریقے سے ارم نام کے یہ ایک ستون کو بھی بولتے ہیں اس لئے ارم نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں آتے ہیں تو یہ آپ نے پوچھا ہے کہ قرآن یا صحابیات میں سے کہیں ملتا ہے یا نہیں تو قرآن میں صرف ایک لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں ارم ارم لفظ قرآن کے اندر ہے باقی جو معنی کے اعتبار صحابیہ کا نام ہے وہ رباب ہے تو سب سے اچھے اس میں دو نام ہے ایک رباب اور ایک منحا منحا اتیہ تحفہ ہدیہ اور رباب صحابیہ کا نام ہے اور سفید بادل یہ اس کے معنی آتے ہیں تو رباب نام اس میں رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے السلام علیکم مرحمہ مصفہ اور مومل نیمز کا مطلب بتا دیں کیا بی بی گرل کا یہ نام رکھ سکتے ہیں مرحمہ مرحمہ اس کے معنی آتے ہیں رحم مہربانی شفقت یہ قرآن کریم کے اندر اس کے لفظے مہربانی کے ساتھ رحمت کے ساتھ تو مرحمہ نام یہ اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے مصفہ مصفہ اس کے معنی آتے ہیں پاک صاف صاف و شفاف خالص مصفہ نام بھی اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے مومل مومل دراصل یہ مومل نہیں ہوتا اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے مؤمل یا پھر مؤمل تو مؤمل کے معنی آئیں گے اچھی چیز کی امید دلانے والا اچھا امیدوار اور اگر مؤمل ہو میم پر زبر کے ساتھ تو مؤمل کے معنی آئیں گے جس اچھی چیز کی امید کی جائے تو مؤمل یا مؤمل نام رکھ سکتے ہیں لیکن مومل جو لفظ ہے یہ مناسب نہیں یہ محمل لفظ ہے اس کا صحیح تلفز یہ مؤمل یا مؤمل ہے ایک صاحبہ ہے سانیہ خان نکسوال السلام علیکم مفتی صاحب پلیز عروشہ نیم کا میننگ بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عروشہ اس کے یہ عرش سے ہے اس کے معنی آتے ہیں اس کے مادے سے اس کے معنی آئیں گے سایا چھت سایبان اور اس معنی کے اعتبار سے عروشہ کے معنی ہوں گے ہر سایدار چیز اسے شامیانہ چھت آسمان اور اس طریقے سے جو بیل وغیر انگور کی بیل وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی یاروشہ کہتے ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے حورب نام کا مطلب بتاؤ جی حورب حورب یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حورب یہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ شریعت دی گئی تھی اور جس کا اصل نام سینہ بھی ہے تور سینہ تو یہ حورب نام یہ کہ جگہ کا ہے ایک پہاڑ کا نام ہے اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھا تو جا سکتا ہے لیکن زیادہ اچھے معنی نہیں بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں صحابہ کے صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں زیادہ بہتر ہیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم افتی صاحب بیٹی کے نام کے لیے اروہ خلود یا اروہ خلود کا مطلب بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ دراصل آپ نے اس کا جو تلفز لکھا ہے عروہ عروہ یہ لڑکی کے لیے نہیں ہوتا عروہ یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور عروہ کے معنی آتے ہیں قابل اعتماد چیز حلقہ بھروسہ تو عروہ یہ صحابی کا نام ہے لڑکی کے لیے نہیں ہوگا یا لڑکی کے لیے نام ہوگا باقی اروہ نام یہ صحابیہ کا ہے عروہ نام بہت اچھا ہے اس کے معنی آتے ہیں خوب روح خوبصورت چہرے والی اور عروہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پھوپی کا بھی نام ہے اس لئے عروہ نام رکھنا بہت بہتر ہے باعث برکت نام ہے خلود یہ بھی لگا سکتے ہیں کے ساتھ خلود کے معنی آتے ہیں ہمیشگی ہمیشہ اور ایک صاحبہ ہے مسکان شاہ ان کا سوال ہے شاہدہ پروین اور عامر علی نیم کا مطلب بتا دیجئے اور لکی پتھر اور لکی دن بھی بتائیں شاہدہ اس کے معنی آتے ہیں گواہ رہنے والی حاضر رہنے والی گواہ اور اسی طریقے سے عامر عامر یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے اور عامر کے معنی آتے ہیں آباد رہنے والا آباد کرنے والا عامر نام معنی نسبت دونوں اعتبار سے اچھا ہے شاہدہ کے معنی بھی اچھے ہیں یہ لکی نمبر پتھر نمبر یہ سب چیزیں بلکل غلط ہیں اس کی طرف بلکل توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف نام اچھا ہونا چاہیے نام کے معنی اچھے ہونے چاہیے باقی لکی نمبر پتھر نمبر جو بھی بتاتے ہیں بلکل غلط ہے اس کی طرف بلکل دھیان نہیں دیانا چاہیے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں اپنی نیشن کا نام انجل اور ڈسٹنگٹ بیٹی کا نام ابراج یا ابرج رکھنا چاہتی ہوں ان ناموں کا مطلب بتاؤ پلیز جلدی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں پہلا نام اپنے پوچھا ہے انجل انجل اس کے معنی آتے ہیں کشادہ لمبا چوڑا اور ایک معنی انجل کے لکھے ہیں چھوڑنا اسے کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دینا یہ بھی انجل کے معنی آتے ہیں لیکن دوسرے معنی کے اعتبار سے زیادہ بہتر نہیں ہے ابراج ابراج اس کے معنی آتے ہیں خوب روح یہ براجن کی جمع ہے تو ابراج اس کے معنی آتے ہیں خوب روح خوبصورت چہرے والا تو ابراج نام رکھ سکتے ہیں باقی ابراج اگر اس کو پڑھتے ہیں ہم تو ابراج کے معنی بھی یہی آئیں گے خوب روح اور اس طریقے سے اکمالیش کہاتے ہیں برج کے بھی جو درجے وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے فہد خان ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب کہ آپ نوزین کے نام کا میننگ بتا سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ یہ نوزین نام ہم نے کافی تلاش کیا کافی تلاش کے بارود نہیں مل پایا یہ محمد معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے شیخ جبین کا سوال اظہار نیم کے معنی کیا ہے اظہار اس کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا واضح کرنا کچھ بات کہنا تو اظہار ظاہر کرنے کو بولتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے حضرت مفتی صاحب مہربانی کر کے یہ بتائے کہ علینہ نام کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہے علینہ اگر یہ علف کے ساتھ ہو تو یہ محمد معلوم ہوتا ہے محمد نام ہے اور اگر عین کے ساتھ ہو علینہ تو اس کے معنی آئیں گے واضح ظاہر تو عین کے ساتھ علینہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خراب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حائقہ نام رکھنا کیسا ہے پلیز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ حائقہ بڑے حا کے ساتھ اور بڑے قاف کے ساتھ حائقہ اس کے معنی آتے ہیں احاطہ کرنے والا گھیرنے والا اور عام طور پر حائقہ کہتے ہیں جیسے کسی کو کوئی عذاب وغیرہ گھیر لیتا ہے اس کو حائقہ کہتے ہیں تو یہ نام رکھنا معنی کے طبعے سے مناسب نہیں ہے اس کے زیادہ اچھے معنی نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب شازلی وائزہ دانیال حاشر فارس عبان نام کے میننگ بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ شازلی شازلی دراصل ایک سلسلے کا نام ہے یہ سلسلہ ہوتا ہے نا چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ اس طریقے سے شازلی یہ بھی اس طرح ایک طرح سے ایک سلسلے کا نام ہے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے دوسرے نام وائزہ وائزہ بہت اچھا نام ہے وائزہ کے معنی آتے ہیں نصیحت کرنے والی واز کرنے والی وائزہ نام اچھا ہے دانیال دانیال یہ ایک نبی کا نام گزرا ہے اس لئے دانیال نام رکھ سکتے ہیں حاشر حاشر اس کے معنی آتے ہیں جمع کرنے والا اکھٹا کرنے والا حاشر نام معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں فارس اس کے معنی آتے ہیں گھڑ سوار گھوڑے کے اندر مہارت رکھنے والا اور فارس کے ایک معنی آتے ہیں بصیرت رکھنے والا تو یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں بھی اچھا نام ہے ابان ابان اس کے معنی آتے ہیں واضح اور صاف چیز واضح چیز اور ابان نام کے صحابی بھی گزر ہیں اس لئے ابان نام بہتر ہے معنی نسبت دونوں اعتبار سے اچھا نام ہے ایک صحاب ہے صادق خان کا سوال ہے میسرہ، امہانی، مہارہ، بریرہ، خنسہ کے معنی بتائے مفتی صاحب میرا نام آپ نے پوچھا ہے میسرہ میسرہ اس کے ایک معنی تو آتے ہیں بائیں جانب جو فوج وغیرہ کے اندر جو بائیں طرف فوج کے ساتھی خلے ہوتے ہیں اس کو میسرہ کہتے ہیں اور میسرہ کے ایک معنی آسانی کے بھی آتے ہیں یوسرن سے اور میسرہ یہ ایک صحابی کا بھی نام گزرہ اس اعتبار سے میسرہ نام لکھنا اچھا ہے امہانی امہانی یہ ایک صحابیہ کا نام گزرہ ہے اور امہ کے معنی آتے ہیں ماں اور حانی کے معنی آتے ہیں خوشگوار خوشحال تو امہ حانی کے معنی آئیں گے حانی کی ماں امہ حانی نام رکھ سکتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام تھا یہ نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں مہارہ مہارہ اس کے معنی آتے ہیں مہارت رکھنے والی ماہر تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں بریرہ بریرہ کے معنی آتے ہیں نیک اور بریرہ نام کی صحابیہ گزری ہے یہ نام معنی نسبت دونوں اعتباس سے بہت خوبصورت نام ہے خنسہ خنسہ اس کے دراصل اس کے لغوی معنی تو آتے ہیں نیل گائیں اور یہ ایک صحابیہ کا بھی نام ہے کیونکہ عرب کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ خوبصورتی کے لیے خوبصورتی سے تشبیح دینے کے لیے اس طرح کے نام یہ لکھ دیا کرتے تھے تو حضرت خنسہ جو تھی یہ بہت خوبصورت تھی تو ان کے نیل گائیں سے ان کو تشبیح دے کر ان کا نام خنسہ رکھ دیا تھا تو خنسہ کے معنی نیل گائیں کیا آتے ہیں چونکہ صحابیہ کا نام ہے اس لئے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے قمر عالم ان کا سوال ہے السلام علیکم زہران نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ یہ زہران نہیں ہوتا اصل اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے زہران ذا کے اوپر زبر کے ساتھ زہران اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت روشن چمکدار تو زہران نام بہت اچھا یہ ہم رکھ سکتے ہیں زہران کا صحیح تلفز زہران ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے الفیا ان کا سوال ہے میری بیٹی کا نام عظیمن ہے اس کے میننگ کیا ہے بتائیں پلیز یہ عظیمن شاید اپنے قرآن سے نکالا ہوگا جو عظیمہ قرآن کے اندر آتا ہے شیعہ عظیمہ تو عظیمن اس میں لکھا ہوتا ہے تو عظیمن کے معنی آتے ہیں بڑا عظیم تو یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے ابو روزین ان کا سوال ہے کیا افیرہ صحابیہ کا نام ہے پلیز مجھے بتائیں اور اس کا معنی بتائیں افیرہ یہ صحابیہ کا نام ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے باقی افیرہ کے جو معنی آتے ہیں وہ زیادہ مناسب نہیں ہے اس کی میں نے ایک مستقل ویڈو بنا رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں افیرہ نیم مفتی صداقت یا بلک دیں افیرہ کے معنی آتے ہیں گبریلا ایک کیلہ جو گوبر کے اندر دیتا ہے اس کو افیرہ کہتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک امانہ افیرہ کے آتے ہیں وہ عورت جو اپنی پڑوسن کو ہدیہ نہ بھیجتی ہو اس کو بھی افیرہ کہتے ہیں تو معنی کے اعتبار سے یہ نام بالکل مناسب نہیں ہے صحابیہ کا یہ نام ہو یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے افیرہ کے جگہ افرا نام صحابیہ کا گزرا ہے افرا پلیز ریپلے کریں اور اس کے میننگ اور دونوں میں سے کون سا صحیح ہے بتائیں پلیز آپ کی مہربانی ہوگی علیکم السلام ورحمت اللہ اس میں اصل میں دونوں طرح سے آتا ہے اذنہ بھی آتا ہے اور اذنہ بھی آتا ہے اذنہ کے معنی آصل آتے ہیں اجازت کے اجازت دینا اذنہ 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 اور اجازت کے اس کے معنی آتے ہیں اور باخبر کرنے کے آتے ہیں تو اذنہ نام یہ رکھتے ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہے باقی اذنہ میں صحیح کون سا ہے تو دونوں طرح سے اذنہ بھی ہو سکتا ہے اذنہ بھی ہو سکتا ہے آخر میں ایچ آئے گا یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک صاحب ہے السلام علیکم ریحام کے مطلب بتا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ ریحام دراصل اس کا یہ کافی تلاش کے معنی مل تو نہیں پایا ہے لیکن بعض جگہ اس کے معنی ریحام کے بارش کے قطرات کے لیے کے رکھے ہیں جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں اس کو ریحام کہتے ہیں لیکن اس کی تحقیق کے ساتھ یہ کہیں معتبر ڈکشنری کے اندر ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے مناسب نہیں ہے اس طرح کا نام رکھنا ایک صاحب ہیں شانز سٹی سوال مفتی صاحب حریم فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں اگر رکھ سکتے ہیں تو پلیز اس کا مطلب بھی بتا دیں حریم فاطمہ بائرام رکھ سکتے ہیں حریم کے معنی آتے ہیں محترم قابل احترام جگہ تو حریم نام رکھ سکتے ہیں فاطمہ اس کے ساتھ بلکل لگا سکتے ہیں ایک صاحب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اختصار میری بہن ہے ان کا نام روشن ہے اور ان کے ساتھ ساتھ بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں مگر کوئی بیٹا کام نہیں کرتے ہیں وہ بہت پریشان ہے آپ بتائیں کیا کریں مگر وہ پڑھی نہیں ہے علیکم السلام دل نہیں لگتا اس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر لیں یا اللہو یا رزاقو یا جامیو یہ ایک سو چودہ مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ روزانہ پڑھ لیں اور اول و آخر تین تیم مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں انشاءاللہ یہ وظیفے سے انشاءاللہ آپ کے بیٹوں کا اور بچوں کا کام کے اندر دل لگ جائے گا اور اللہ سے دعا بھی کریں میں ان چیز اللہ سے دعا ہی ہے اللہ ہی اپنے بچے کی تربیت کے لئے بچے کے کام کے دل لگانے کے لئے اللہ سے دعا کریں اور یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ آپ کا معاملہ بہتر ہو جائے گا اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد وسیم سوال ازحا اور لبنہ کے بارے میں بتائیں ازحا اس کے معنی آتے ہیں قربانی کا وقت ایک تو قربانی کے لئے آتا ہے ایک من اس کے معنی آتے ہیں چاشت کے وقت کے تو ازحا نام رکھ سکتے ہیں اور لبنہ یہ ایک صحابیہ کا نام گزرائے لبنہ کے معنی آتے ہیں دودھ جیسی سفید لبنہ نام بہت اچھا ہے معنی نسبت دونوں اعتباس سے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک صاحب ہے سمیر احمد سوال حبا تبصم نام رکھنا کیسا ہے حبا تبصم نام رکھ سکتے ہیں حبا کے معنی آتیہ تحفہ گفٹ اور تبصم کے معنی آتے ہیں مسکرانہ یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے سبیحہ شیخ سوال زیہ نیم اور آئیمہ نیم کا مطلب بتائیں زیہ اس کے معنی آتے ہیں روشنی کے زیہ نام اچھا رکھ سکتے ہیں آئیمہ اس کے معنی آتے ہیں حیران پریشان پیاسی تو یہ آئیمہ نام کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے نگہ تیجاز ان کا سوال ہے سلام علیکم پلیز رحیمہ اور رحمہ کا مطلب بتا دیں علیکم السلام رحمت اللہ رحیمہ اس کے معنی آتے ہیں مہربان رحم کرنے والی شفقت کرنے والی اور رحمہ اس کے معنی بھی رحمت کے آتے ہیں مہربانی کے آتے ہیں تو یہ نام اچھا رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے راحت اقلیم کا سوال ہے نوال نام کا کیا مطلب ہے نوال اس کے معنی آتے ہیں بخشش اتیہ توفہ نوال نام بہت اچھا یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے غیور سید ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام غیور ہے کیا یہ نام رکھنا درست ہے کسی نے کہا کہ یہ نام رکھنا درست نہیں ہے پلیز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ غیور نام ہم رکھ سکتے ہیں غیور کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ غیرت والا تو یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں یہ یہ رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے شازیہ خان ان کا سوال ہے ذل فقار نام رکھنا کیسا ہے ذل فقار دراصل یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلوار کا نام تھا جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی تو ذل فقار نام رکھ سکتے ہیں اس طرح سے صاحب کا سوال ہے what was full name of حماد صباح یہ حماد صباح نام رکھ سکتے ہیں حماد کے معنی بہت تعریف کرنے والا اور صبح کے معنی آتے ہیں صبح تو یہ نام پورا ملاکت کے ہم رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ کا سوال ہے سنہ جعوید بھائی رحمہ نام رکھ سکتے ہیں رحمہ نام رکھ سکتے ہیں رحمہ کے معنی مہربانی کے آتے ہیں رحموں سے ہیں ارام بھی کوئی خلابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے السلام علیکم مفتی صاحب انعیت نام کا مطلب بتائیں علیکم السلام انعیت کے معنی توجہ کرم یہ میں مستقل اس سے پہلے بنا چکا ہوں اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ سارا ارم ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ابسہ نام کا مطلب بتا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ ابسہ اس کے معنی عربی زبان کے اعتبار ساتھ ہیں ابسہ اس کے معنی دراصل آتے ہیں خوش اور چوست ہونا تو یہ ابسہ نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خلابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے یاسمین سوال ہے السلام علیکم قیان نام کا کیا مطلب ہے بتائیے یہ قیان نام ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پایا ہے محمل معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ ہے آتیہ عالم ان کا سوال ہے علیشمہ نام کیسا ہے علیشمہ نام بھی ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں ملا یہ محمل معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں آئیزا ان کا سوال اسلام علیکم ام اروا نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ام اروا یہ نام مناسب نہیں ہے چونکہ ام اروا کے منعے اروا کی ماں اور بچی کو شروع بچپن سے ماں بنا دینا یا ماں کا نام دینا یہ مناسب نہیں ہے صحابیہ کا نام ہو تو مسئلہ الگ ہے جیسے ام احانی صحابیہ کے نام ام حبیبہ تو وہ تو ہم رکھ سکتے ہیں لیکن ام اروا یہ کسی صحابیہ کا نام نہیں ہے صرف اروا نام صحابیہ کا ہے امر اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے اروا نام صرف رکھ سکتے ہیں ایک صحاب ہیں سیزوکس ان کا سوال ہے اشرف اور امن میننگ پلیز اشرف اس کے معنی آتے ہیں معزز مکرم یہ نام بہت اچھا رکھ سکتے ہیں امن اس کے معنی آتے ہیں اتمنان سکون یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک صحاب ہے ملک اظہر ان کا سوال ہے انابیہ نام رکھ سکتے ہیں رہنمائی فرمائیں انابیہ یہ اصل صحیح تفرز نہیں ہوتا انابیہ کے برے انابیہ نام رکھیں انابیہ کے معنی تین ہیں مشک خوشبو اور انابیہ عائن کے ساتھ یہ ایک کتاب کے اندر لغات کے اندر انابیہ عائن کے ساتھ اس کے معنی آت دکھا ہے توجہ کے اس طرح سے تو رکھ سکتے ہیں باقی انابیہ نام رکھتے ہیں زیادہ بہتر ہیں اس طرح سے ایک صاحب ہیں عبداللہ عثمان اسوار السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام عبداللہ عثمان مجھے ان ناموں کا مطلب بتا سکتے ہیں پلیز فہمی لطفی نزرت امجد فرقان دلشان دلشاد سبیحہ رشدہ علیکم السلام ورحمت اللہ ان میں پہلا نام آپ نے پوچھا ہے فہمی فہمی اس کے معنی فہمون کے معنی سمجھ کے آتے ہیں تو فہمی کے معنی سمجھنے والی اسی طریقے فہمیدہ بھی آتا ہے تو فہمیدہ نام رکھ لیں زیادہ بہتر ہے فہمی نام باقی رکھ سکتے ہیں لطفی یہ لطفن سے اس کے معنی آتے ہیں نرم مہربانی لطفی کے معنی آتے ہیں مہربانی نرم یہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے نام آپ نے پوچھا ہے نزرت نزرت اس کے کوئی معنی نام ہم کو کتاب کے اندر صحیح نہیں مل پائے ہیں باقی ایک نام امجد امجد اس کے معنی آتے ہیں بہت عزت والا بہت بزرگ امجد نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک نام فرقان فرقان کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنے والا فرقان نام بھی اچھا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا تو یہ نام اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام دل شان دل شان شان والا دل عزمت والا دل تو یہ کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں ہے باقی دل شاد اس کے معنی آتے ہیں خوش و خرم جس کا دل خوش ہو اس کو دل شاد کہتے ہیں سبیحہ سبیحہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت خوبصورت چہرے والی اور رشدہ رشدہ اس کے معنی آتے ہیں ہدایتی آفتہ یہ نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے صاحب انہس ان کا سوال ہے عروج نام کا مطلب بتا دیں عروج یہ آپ نے ذات لکھا ہے عروج اس کے معنی آتے ہیں بلند عروج کے معنی بلندی لیکن یہ زیادہ مناسب نام نہیں ہے ایک صاحبہ ہے ہینہ سوداگر کہ سوال حضرت اقرہ اور منتحہ اور زنیشہ نام رکھ سکتے ہیں کیا ان کے میننگ کیا ہے پھر اس بتا دیجئے اقرہ یہ نام مناسب نہیں ہے چونکہ اقرہ کے معنی آتے ہیں اقرہ تو پڑھ تو یہ فعل ہے منتحہ کے معنی آتے ہیں آخری حد آخری کنارہ تو منتحہ نام رکھ سکتے ہیں زنیشہ یہ لفظ ہم کو کافی تلاش کی بارد نہیں مل پایا ہے یہ مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے سلطانہ ان کا سوال ہے بسری نام کی تعبیر میں نے بہت یوٹیوب میں سرچ کیا مگر نہیں ملا آپ کی بہت مدد ہوگی اس نام کی تعبیر ہمیں بتائیے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں بسری یہ اگر عربی زبان کی اعتبار سے اس کو دیکھیں تو بسرن سے آئے گا اور بسرن کے معنی آتے ہیں آنکھ اور بسری اس کے معنی آئیں گے میری آنکھ یہ یا نسبتی ہوتی ہے تو بسری کے معنی میری آنکھ کے آئیں گے لیکن یہ مناسب نہیں ہے یہ نام زیادہ اچھا نہیں یہ نہیں رکھنا چاہیے ایک صاحبہ ساحل فراز کا سوال ہے زوراور نام رکھ سکتے ہیں کیا حضرت پھر اس بتائیں زوراور زوراور کے مناتے ہیں قوی طاقتور بہادر تو زوراور نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اچھا نام ہے تو یہ آپ کے کچھ کمنٹس تھی جن کے جواب یہ آپ کے دیئے گئے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سوال بہی کر رکھے جو میں نے پہلے ویڈیو بنا رکھی ہے آپ سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کمنٹس کریں اس سے پہلے نام کے تعلق سے آپ کو اس یوٹیوب پر سرچ کر لیں اکثر نام اس کے اندر موجود ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے ناموں کی ویڈیو بنا چکا ہوں باقی ڈبل ڈبل آپ بہی کمنٹس کرتے ہیں نام نہیں دیکھتے تو یہ مناسب نہیں ہے آپ پہلے دیکھ لیا کریں اس کے بعد میں کمنٹس کریں تو جن لوگوں کے سوال کے جواب آ چکے ہیں وہ اس کے اندر آپ ہمارے کوئی شکریہ کا جملہ یا اس طریقے کا جملہ کہہ دیں تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ آپ مطمئن ہیں یا لائک بغیرہ کر دیں اور جن لوگوں کے سوال کے جواب نہیں آئے ہیں وہ دوبارہ کمنٹس کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے جواب دے دیے جائیں گے فقط واللہ حوالہ